موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیولہ جان ایک بار پھر چودہ اگست آ رہے ہیں اور ایک بار پھر اگست میں مارچ ہونے جا رہے ہیں اور ایک بار پھر متحدہ اپوزیشن یا اپوزیشن پارٹیز اگر کہیں تو سڑکوں پر ہیں اب کی بار شاید مسئلہ کچھ مختلف ہیں اب کی بار تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے جو اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم پر پاناما لیگز کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے ہیں اس حوالے سے عدالتی کمیشن کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان عدالتی کمیشن کے دارہ کار اور دارہ اختیار کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو پایا اور اس کا اعظام حکومت پہ وہ لگا رہے ہیں اور اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گی اور ایک بار پھر پاکستان کا ماہِ ازادی یومِ ازادی اعتجاج کی صورت میں سامنے آئے گا ایک طرف تو قومی پرچم تمام امارتوں پر لہرہ رہے ہوں گے اور دوسری طرف اعتجاجی ریلیز میں سیاسی جماعتوں کے پرچم ہوں گے اور نارابازی ہوگی اور یقینی طور پہ حکومت کے لیے ایک بڑا ہی چیلنج ہے کہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تمام فی الحال نہیں تحریک انصاف خاص کر اور پاکستان عوامی تحریک جس کی پارلیمنٹ میں کوئی نمائنگی نہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے پاناما سکینڈل جو ہے آفشور کمپنیوں کا معاملہ ایک ایسا کمبل ہے جس کو شاید حکمران جماعت مسلم لیگ نون چھوڑنا چاہ رہی ہے مگر یہ کمبل بھی اس کو نہیں چھوڑ پا رہا اور اس لیے بہت سے معاملات میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اب ایسی سمت کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں سے شاید واپسی اتنی آسان نہ ہو مختصر اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف پارٹیز نے اس اعتجاج کے حوالے سے مختلف موقف بیان کیے ہیں سب سے پہلے تو تحریک انصاف کا مختصر آپ کو موقف بتاتے چلیں سات اگست سے کرپشن اور پاناما لیکس کے خلاف ملک کی تحریک شروع کرنے کے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہفتہ وار اعتجاجی مارچ کیا جائے گا ہر ہفتے الگ الگ شہروں میں مارچ ہوگا سات اگست کو پشاور سے راولپنڈی مارچ ہوگا اور عمران خان پشاور سے ہی مارچ کی قیادت کریں گے جس کے بعد تیرہ اور چودہ اگست کو بھی اعتجاجی ریلی نکالی جائے گی تحریک انصاف کے ایک رہنما نائم الحق نے کہا ہے کہ چھے اگست کو ٹیو آر کمیٹی کا اجلاس بلائے گیا ہے تحریک انصاف اس میں شریک ہوگی اور اس اجلاس میں حکومتی رویہ دیکھ کر آئندہ کی حکمت املی کا اعلان کیا جائے گا عمران خان نے اس اعتجاج کے حوالے سے کیا بات کی سنتے ہیں خاصلہ کیا ہے کہ ساتھ اگست کو ہم اپنی مومنٹ سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگے ہیں ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ اس گممنٹ نے ٹیو آرز نہیں ماننے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی ڈرتی ہے ان ٹیو آرز سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس پہ انہوں نے چار پاکستان کے قانون توڑے ہیں جس پہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ فس جائیں گے اگر ٹیو آرز کے اوپر ان کا اتصاب ہو ہم اب اپنی پوری سٹریٹ مومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ اگست کو ہم لانچ کر رہے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے ہم پیر کو ستائیس تاریخ پچیس تاریخ کو پچیس تاریخ کو ہم نیب کے باہر ہم نیب کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈیمنسٹریشن کر رہے ہیں کیونکہ نیب کا کام تھا تحقیقات کریں ابھی تک اتنی دیر ہو گئی ہے نیب نے کیوں نہیں موو کیا بھرنا بھی ہوگا لیکن شروع میں نہیں ہوگا شروع میں عوام کو ہم سارے پاکستان میں ان کو آگاہ کریں گے شعور پیدا کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے کرپشن کی وجہ سے غربت بڑھتی جا رہی ہے آپ نے سنا عمران خان کو پچیس تاریخ کا جو ذکر کر رہے تھے وہ گزر چکی اور نیب کے سامنے اتجاج بھی ہو چکا عوامی تحریک کے سربلا ڈاکٹر تاریل قادری نے بھی اتجاج کا اعلان کیا ہے شاید وہ تحریک انصاف سے بھی زیادہ جلدی میں ایک دن پہلے یعنی چھے اگست کو انہوں نے کہا ان کی تحریک کا آغاز ہوگا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ چھے گز سے تحریک شروع ہوگی تو تمام بڑے شہروں میں اتجاج اور علامتی دھرنا ہوگا اور یہ ایک مشترکہ تحریک ہوگی پہلے مرحلے کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے اور اس تحریک کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی ہوگا اور پرنامہ لیگز کے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اس حوالے سے عوامی تحریک کیرانمہ نے کیا کہا آئے سنتے ہیں تمام جماعتوں نے اس تحریک کو سپورٹ کیا ہے اور یہ تحریک اب مشترکہ تحریک ہوگی صرف پاکستان عوامی تحریک کی نہیں پاکستان کی تمام قومی سیاسی جماعتوں کی مشترکہ تحریک ہوگی اب ان کے گریوانوں تک عوام کا ہاتھ پہنچے گا بہتر ہے ہی کٹھے رہیں رائے ونڈ میں رہیں تاکہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہیلیکاپٹر پہ دس منٹ میں واگا مورڈر کراس کر کے اپنے سی فیسٹ زون میں چلے جائیں گے عوام کھڑے ہو رہے ہیں عوام ان کے محاسبے کے لیے نکل رہے ہیں عوام سانیہ مورڈر ٹاؤن کا قساس بھی لے کے رہیں گے اور پاناما لیگز کے کرپ کرداروں کو بے نقاب بھی کر کے رہیں گے عوام انشاءاللہ ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں گے اور اس ملک سے لا قانونیت اور کرپشن کا بھی خاتمہ کریں گے ایک اور بڑی جماعت آپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ان کی طرف سے احتجاج میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے تضاز احسن ان کے مطابق ٹیو آرز کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے لیے سپیکر قومی اسمبلی نے ان سے رابطہ کیا ہے مگر ابھی تک آپوزیشن نے کوئی فائدہ کوئی فیصلہ نہیں کیا آپوزیشن نے اپنے ٹیو آرز دیئے ہیں اور اسے ہی حتمی سمجھتے ہیں تاہم حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس یقین دھانی سامنے آنے پر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے آپوزیشن پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت صرف چکر ہی چلا رہی ہے اور ٹیو آرز کے معاملے میں سنجیدہ نہیں سپیکر قومی اسمبلی کے رابطے کرنے پر ابھی تک پیپلز پارٹی نے اپنا موقف واضح نہیں کیا یہ کہنا ہے کہ ٹیو آر کمیٹی کا اجلاس چھے اگست کو ممکن نہیں ہے یکم اگست اور دو اگست کو دوپہر سے پہلے ہو سکتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو سپیکر سے بات کروں گا کہ میٹنگ آٹھ یا نو اگست کو کر لیں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کی ریلیوں اور احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دونوں جماعتیں احتجاج کا شوق پورا کر لیں پنامہ لیکس کے تحقیقات کے حوالے سے حکومت نے اپوزیشن کا ایک اور بڑا احتراز ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے انکواری کمیشن انیس سو چھپن کے ایکٹ میں حکومت نے ترامیم پر رضا مندی ظاہر کر دی ہیں قومی اسمبلی میں ترمیمی بل لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ جو ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم کے اوپر حکومت راضی ہوئی ہے اس کے بعد جو بھی عدالتی کمیشن بنے گا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو ملزمان ہیں اگر ان کے خلاف شوائط ہو سیں تو ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دے سکتا ہے اور کونسی قانونی دفعات ان پر لگیں گی اس کا فیصلہ بھی وہ عدالتی کمیشن کر سکے گا اگر یہ ترمیمی بل جو ہے باقاعدہ طور پر منظور کر لیا جاتا ہے اس حوالے سے احساقڈار نے کیا کہا یہ سنتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یعنی سیاست میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ پھر جو ریل ایشو لوگوں کی ہوتی ہے عوام کی اس میں ہم اس کو توجہ نہیں دیتے میری تو آپ کے توجہ سے خان صاحب کو یہی مشروع ہوگا کہ یہ ایک اجلاع سے ایک دو دن آپ ملتوی کریں ساتھ کو آگے لے جائیں آپ جا کے اپنے اس وقت چترال میں جو حالت ہے آج جو آپ لوگ کے ٹیلیویجن دکھا رہے ہیں آپ اس کو جا کے ایڈنڈ کریں وہ آپ کا پیدا فرض ہے اور ذمہ داری ہے ساگڑار صاحب عمران خان کو مشروع دے رہے تھے مگر کوئی مصفہ شیخ رشید کے لیے نہیں ون مین پارٹی جو کہ ابھی بزد ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں متحد ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو تمام اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ ترجمان کہتے ہوئے میڈیا سے ایک گفتگو بھی کر ڈالی آئے سنتے ہیں میں پہلی مرتبے متدہ اپوزیشن کی طرف سے بطور ایک کارڈینیٹر چھے تاریخ کے پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں جو کہ دھرنا بھی ہوگا ریلییں بھی ہوگی اور جلسہ بھی ہوگا چھے تاریخ کو کراچی میں لاہور میں چنیوٹ میں گجرہ مالا میں فیصلہ باد میں گھوٹکی میں اور اسلام آباد میں یہ بیس سے زائد پارٹیوں نے اتفاق کے رائے سے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں اشتجاج کا پروگرام چاک اوٹ کیا ہے جو کہ اگست میں انشاءاللہ آخری اشتجاج تیس اگست کو اسلام آباد میں ہوگا اور یہ چارہ ہفتوں کا ہر ہفتے کا ہم پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں چھے اگست کو سولہ اگست کو بیس اگست کو ستہائیس اگست کو اور تیس اگست کو اور اس بیس سے زائد سیاسی پارٹیوں کے جو متدہ اپوزیشن ہے جس میں کے تحریک انصاب بھی شامل ہیں جس میں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں اور اس میں یہ بات تہہ ہے کہ اپنے تائیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا کام جمہوری آئینی طریقے سے پرامن ہو اور ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض جگہ حکمران شرارت کا پروگرام رکھ رہے ہیں میرا خیال ہے پہلے ہی ان کو کافی حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے اگر وہ ایسی کوئی غلطی کریں گے تو اس کے برائے راست برائے راست کسی جگہ بھی اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے شیخ رشید صاحب ابھی سے ذمہ داریوں کا تعین کر رہے تھے مہمانوں کا تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاضی شفیق جو کے ترجمان ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میاں محمد مہین ورٹو صاحب رکن قومی اسمبلی ہے حکمران جماعت مسمبلی قیون کے اور ان کے ساتھ فیاض الحسن چوہان جو کہ مرکزی رہنما ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر پارلیمنٹرین اور کانوندان لطیف خوصہ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے میں خوصہ صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا خوصہ صاحب آپ نے سنا شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے وہ متحدہ اپوزیشن کے ترجمان ہیں اور چھے اگرس سے بیس جماعتوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اتجاجات کا تھوڑا وزاعت کریں گے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا تو کچھ وزاعت کریں گے کہ پیپلز پارٹی بکول شیخ رشید صاحب کے ان کے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہے چھے اگرس کے اتجاج میں اس حوالے سے آپ کی پارٹی اور آپ کا کیا موقف ہیں دیکھیں جو ان کی کل جماعتی کانفرنس پاکستان عوامی تحریک کے نے کی تھی کہ جناعت علامہ طاہر قادری صاحب نے ہم نے اس میں شراکت کی تھی اور اس میں جو مارڈل کاؤن کا یقیناً وہ اتنا بڑا عالمیہ ہے کہ حلاقو اور چنگیز خان کی داستان بھی آپ کو بھول جاتی ہے جو ظلم اور بربریت وہاں روا کی گئی چودہ قصد کیے گئے اسی سے زیادہ لوگوں کو کولیاں ماری گئیں اور وزیر آلہ کے بلکل قرب میں یہ سانیا ہوا اور ساری رات کی کولو بٹ کی وہ چھنکار جو تھی سبھی آپ نے دیکھی ساری قوم نے دیکھی اور اس جس طرح لا قانونیت ہوئی ہے ایف آئی آر کے انراج کے باوجود نامزت ملدمان کو نہ پوچھا گیا ہے اور دن بناتے پھر رہے ہیں ایک وزیر آزم ہے دوسرا وزیر آلہ ہے تیسرا وزیر قانون ہے اور تمام ما شاء اللہ منصب جو ہے اوپر براجمان ہیں جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا تو یہ ایسا سانیا تھا جس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دعا رہا ہو سکتی ہے اس طرح کی بربریت جو ہے لا قانونیت یہ ناقابل برداشت ہے خوشہ صاحب شیخ رشید صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ترجمانی کا فرض سونپا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ان کو یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ قائدین سے اپنا مختلف جماعتوں کے قائدین سے وہ رابطہ کریں یعنی اس انداز سے ان کے ذمہ یہ تاسک لگائی گئی ہے اور اس میں ظاہر ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے دونوں ایشیوز جو تھے ایک مارڈ ڈاؤنس آنیا اور دوسرا جو ہے کرپشن کرپشن بھی یہ جو پاناما لیک سے مترشہ ہوتی ہے اس پر یقیناً ہم ساری اپوزیشن جو ہے دونوں ایشیوز پر متحد ہیں ٹھیک ہے متفق ہیں تو پاناما والے ایشو پر تمام اپوزیشن جماعتوں نے شیخ رشید کو ترجمان مقرر کیا ہے دیکھئے ترجمان کا لفظ ذرا تھوڑا سا خل میں آپ صحیح نہیں استعمال کر رہے کیونکہ وہ شیخ صاحب نے استعمال کی ہے میں نے نہیں کیا چلیں جو میں آپ کو بتاوزات کر دیتا ہوں جو ان کے ذمہ تاز لگی ہے کہ وہ مختلق جتنی بائیس جماعتیں تھیں چونکہ وہاں ان کے نمائندگان موجود تھے ان کے قائدین سے رابطہ کرنا تاکہ ایک اس کو یعنی پوستر طریقے سے اس اتحاد کو آگے لے کر جائے جائے ان کے ذمہ یہ ضرور لگا ہے کہ وہ ان جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے اگر سربراہان کی ملاقات کا کوئی جو ہے اس طرح بنائے تاکہ سربراہان جو ہے مرنب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رابطے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے ترجمانی کے لیے نہیں جی بجا بلکل ایسا ہی ہے اچھا آخر میں یہ بتا دیں خوصل صاحب یہ چھے اگس کے اتجاد میں پیپلز پارٹی شریک ہو رہی ہے اور بعد میں اتجاد میں شامل رہے گی یا کیا ہے آپ دیکھیں اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ اپنے جو ساری جماعتیں ہیں وہ اپنے نمائندوں کا ایک ایک رکم ایک ایک فرق دے دیں تاکہ یہ رابطہ ہما وقت رہنا چاہیے اور اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ ساری جماعتوں کے اپنے اپنے طریقہ اکار ہیں وہ اپنا اپنا طریقہ اکار تائین کریں گے لیکن ہم بالکل جہاں تک اتجاد کا تعلق ہے ان دونوں ایشیوز پر بالکل ساری جماعتیں ہم خیال ہیں اس پر ہم ہر ایبنیو ہر فورم اس کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور یقینا جہاں تک اتجاد کا تعلق ہے یہ بھی ایک جمہوری انداز ہے اور اس جمہوری انداز سے احتراز نہیں کیا جائے گا یہ ساری جماعتوں نے تو تقریباً آپ کی اپوزیشن کی تاریخ انصاف عوامی تاریخ نے اپنی اپنی تاریخیں دے دی ہیں تو پیپل پارٹی نے ابھی تاک اتجاد کی تاریخ کیوں نہیں ایننونس کی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں تین تاریخ کو ہم بھرپور انداز سے بیس کرنے جا رہے ہیں ان کی ناہلی کام کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے بعد وہ کس طرح سے ہمارے جو ہے پذیرائی کرتے ہیں منوان جو ہماری اطلاع ہے کہ مانے گی اور ان کو کوئی چوئیس نہیں ہے چلنے 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 آپ تین نومبر کو الیکشن کمیشن میں اپنی قانونی بحث سے اعتجاج کا آغاز کریں گے دیکھیں اعتجاج کسی وقت بھی سب کا اکٹھائے گی لیکن ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ الہدہ الہدہ نہ کریں یا اپنے اپنے سہیں کس انداز سکھیں ہمارے ساتھ رہی گا خوص کے بارے میں بہت سے بیانات آ رہے ہیں ایک چھے اگست ہیں اور ایک ساتھ اور آٹھ اگست ہیں ویلیز کا پروگرام ہے فیلال دھرنوں کا پروگرام نہیں ہے فیاضر لحسن چوہان صاحب آپ نے سنا رتیب خوصد صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے شاید اعتجاج نہ کرے مگر اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی جو میجر آپوزیشن پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو پہلے بھی آپ پہ ازام لگا سولو فلائٹ لینے کا اب کی بار بغیر پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے تاریخ انصاف از خود ہی کھڑی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی پچھلے دو ماہ کے اندر کہ ہم خوشید شاہ صاحب کی قیادت میں جنہیں اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی سے باہر بھی جتنی پارلیمانی جدو جہد ہے اس پرنامہ ایشو کے اوپر ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ہم نے تو ان کو فیلڈ دی کہ جناب آپ اس کو لیڈ کرو آپ اس کی قیادت کرو اور حتیٰ کہ ایک دفعہ خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے تو اس کے اوپر بھی بڑا جناب آپ کے خواجہ آصف صاحب نے اس کا بڑا جناب ایک ماحول بنایا کہ دیکھو یار یہ کیا ہوگیا یہ اتنا کوئی برگاس کیا پیپلز پارٹی کی خاطر نہیں نہیں پیپلز پارٹی کی خاطر نہیں ایک کاؤس کی خاطر ایک کمیٹمنٹ کی خاطر وہ کاؤس ایک کمیٹمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ایک صاحب سکری جمہوریت ہونے چاہیے اس جمہوریت کے اندر کوئی مروسیت اس جمہوریت کے اندر کوئی جانا آپ کی جانا کرپشن پدیانتی کا کوئی اس کو جانا کسی قسم کا تڑکہ نہ لگا ہو اور وہ جمہوریت ہونی چاہیے یہ یورپ اور امریکہ سے یہاں تک آئی ہے کہ وہاں پر ڈیوٹ کیمران کے بات کے اوپر جو ہے وہ صرف اجزام لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنا بوریا پستر گول کر کے چلا جاتا ہے آئس لینڈ کے وزیراعظم پر لگتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے امریکہ کے کسی صدر کے اوپر اجزام لگتا ہے تو وہ آپ کی عدالت کے سامنے ایک ملزم کے طور پر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پوری گوائی دیتا ہے ایسی جمہوریت ہم چاہتے ہیں جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں پچھلے اٹھارہ انیس ساتھ سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ پیپر پارٹی کا انتظار نہیں کریں گے دیکھو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لو میں نے کل بھی ایک ٹاک شوک اندر کہا دنیا کے کسی مذہب کسی قانون کسی اخلاقیات کسی تہذیب کسی تمدن کا مجھے یہ حصول بتا دو کہ کسی نے نیکی نہیں کرنی کیوں کہ کوئی دوسرا یہ نیکی نہیں کر رہا بھئی ہم ایک نیکی کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر کرپشن پدگانتی اور سیاستدانوں کے خلاف ایک سٹرگل کر رہے ہیں تو کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ اب جناب اگر ہم اکیلے کر رہے ہیں تو پیپرز پارٹی نے نہیں کرنی اے این پی نے نہیں کرنی قومی بطن پارٹی نے نہیں کرنی یا مولوی فضل ایمان صاحب نے نہیں کرنی بھئی ہر ایک کو حق حاصل ہے اور آپ دنیا کے ملکوں میں چلے جائیں اور پاکستان کی تحریک ہے کہاں ہے کہ کچھ پارٹیاں پہلے شروع کرتی ہیں یہ اتجاج آپ ایک جہاد کے جذبے سے کرنے بلکل ہمارا پولٹیکلی یہ جذبہ ایک جہاد ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت صاف ستری ہو اتصاب والی جمہوریت ہو لیکن جو پہلے دھرنا کیا تھا جہاد میں آپ ناکام کیوں ہوئے تھے آپ مجھے ایک چیز بتا دیں میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں نیکی کی جدو جہد میں ناکامی جہانا کوئی کنسیڈر نہیں ہوتی ناکامی کے لفظ ہے ہی نہیں نیکی کی جدو جہد میں حق کی جدو جہد میں باطل کی جدو جہد میں اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی نابراد ہے ہم نے جدو جہد کی ہمیں فقر ہے ایک سو چھپیس دن جناب ہم اس ملک کے اندر رول آف لاغ کے لیے نہیں اگر ہوا تو ہم تو اللہ اس کے حصول کے سامنے اور ہم اپنے زمیر کے سامنے اور عوام کے سامنے سکر ہوئے نا ہم تو سکر ہوئے چلے میں پہلے چاہوں گا کہ عوامی تحریک سے بھی ہم ملائے لے لیں کیونکہ عوامی تحریک نے کافی قربانیاں بھی نہیں ہے تو قاضی شفیق صاحب تعلیل قادری صاحب پہ ایک الزام ہے کہ ایک سیزن ہوتا ہے جب قادری صاحب آتے ہیں ادھر اتجاد کرتے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں وہ زلیل و خار ہوتے ہیں اور پھر وہ قادری صاحب فلائٹ پکڑتے ہیں اور وہ واپس کریڑا چلے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں تو کیا اب کی بار قادری صاحب نے ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے اپنی نیشنالٹی بھی چھوڑ دی ہے اور وہاں سے سب کچھ سویڈ کے وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں تو اب کی بار کیا منصوبہ ہے قادری صاحب کا الزام لگانے والوں کا تو کام ہی الزام لگانا ہے ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں پہلی بھی تھے اب بھی ہیں انٹرنیشنال وہ ایک شخصیت ہے ان کا پوری دنیا کے اندر ایک رول ہے وہ یقیناً وزٹس کے لیے جاتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے ہماری مومنٹ کا تو ہم تو سانے مارڈن ٹاؤن کے اوپر لڑ رہے ہیں ہمارے تو کساس ہمیں تو چاہیے ہمارے تو چودہ لوگوں کو شہید ہوئی ہے اس کا آج دو سال تک ہمارے ایک سنگل قدم بھی اس کی طرف نہیں اٹھایا جا سگا ہم تو وہ چیز دو سال تمام اداروں کے دروازے کھٹ کھٹا کے مایوس ہو کے اب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور ہم جنرل رحیل شریف صاحب سے اپیل کر رہے ہیں ہماری اس پوری مومنٹ کا جو نیکلس پوائنٹ ہے وہ جنرل رحیل شریف صاحب سے اپیل ہے کہ جناب اب آپ ہی انصاف دلائیں ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہم ہاپ لیس ہو چکے ہیں ہم آیوسی اور فرسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں یہ تو ڈاکٹر تیرل قادری کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے کارپونوں کو پور امن رکھا اور امن کی تربیت دیا ہے ورنہ جب انصاف نہیں ملے گا تو لوگ تو ریفلیں اٹھائیں گے اور خود جائیں گے اور جن لوگوں کے ورساہ ہیں جن لوگوں کے پیارے شہید ہوئے تو وہ تو طرف رہے ہیں وہ تو انصاف چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سڑکو پہ آ رہے ہیں لہذا ہمارے پاس تو کوئی ایسا آپشن نہیں ہے ڈاکٹر تیرل قادری اس قوم کے ساتھ ہیں وہ ہمارا دھرنا بھی کامیاب دھرنا تھا جیسے فیض الرسل صاحب نے کہا یہ کانٹینیوز سٹرگل ہے ظلم کے خلاف لاکانونیت کے خلاف کرپشن کے خلاف وہ تحریک پہلی بھی چل رہی تھی ہم پہلے بھی سڑکو پہ تھے اور اپنی آواز بلند کر رہے تھے آج بھی ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور اس وقت تک انشاءاللہ ہم میدان میں رہیں گے جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا جب تک ان مظلوموں کو انصاف نہیں مل جاتا اور وہ قدار جنہوں نے سانے مارڈل ٹاؤن کیا وہ انصاف کے کٹیرے کے اندر نہیں آیا قادری صاحب نے جو نیشنلٹی چھوڑی تھی نیشنلٹی ایشو نہیں ہے نیشنلٹی آپ کا آئین وہ خبر درست ہے غلط ہے یا غلط تھی چھوڑ دیں گے جب وہ زیر نہیں لگا آپ نے کہا کہ ہم اس لیے آپ تحریک کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جنرل راہیل شریف صاحب آپ کی مدد کریں اگر ڈاکٹر صاحب کینیڈا سے جلدی آ جاتے تو راہیل شریف صاحب کوئی زیادہ وقت مل جاتا آپ چار مہینوں میں وہ کیا آپ کی مدد کریں اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے اس کیس کو کسی انصاف کی قصوٹی پر پرکھنے کے لیے آپ کو کئی سال نہیں چاہیے آپ ایک مہینہ بھی آپ کیلئے کافی ہے میں کہتا ہوں دس پندرہ دن بھی اگر فیر انفری انپائری ہو جائے اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ سارے کردار تو نظر آ رہے ہیں کیمرو کے اندر وہ تو ایک ایک ان کے مکروچے رہے نظر آ رہے ہیں وہ سارے کردار جنہوں نے آڈرز دی ان کے سارا ریکورڈ موجود ہے اس کیس کو تفتیش کرنے کے لیے آپ کو کئی سال نہیں چاہیے تو اگر آج بھی آپ اس کو ملٹری کوٹ کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس کو دنوں کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے اگر ایک مہینہ میں فیصلہ ہو سکتا ہے تو قادری صاحب نے دو سال انتظار کیوں کیا ہم نے انتظار ہم نے عدالت کے اندر بھی گئے ہم نے ہر فورم کے اوپر آواز بلاند کی ہم روڈوں کے اوپر بھی آئے ہم جتنے ہمارے بار اویلیبل سورسز تھی وہ سارے ہم نے یوز کیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم خدا نہ خاصتہ سڑکوکو پر لوگوں کو بھی ٹاف ٹائم دے حکومت کو بھی ٹاف ٹائم دے اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں لیکن جب ہمیں کہیں سے بھی سولوشن نہیں ملے گا اور انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہمارے پاس اندر آپچن یہی رہے گا اس میں کسی کا قصور نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کا اپنا قصور ہے کہ اس کے اس کو اوپرن کریں کھولیں اور اس کی فری انکوائری کرائیں تاکہ سارے لوگ سامنے آجیں بٹو صاحب آپ سے میں کیا سوال کروں آپ ہیں ماشاءاللہ سے لگتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے اور ان ٹائم پر جیسے تیرہ آگست کو زیادہ میں خطاب کیا تھا اب کی بار بھی تیرہ آگست کو یا سات آٹھ آگست کو خطاب کر کے کچھ نہ کچھ نیا ہو جائے گا تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کیونکہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے اور پنامہ کا سکینڈل کہیں جانے والا بھی نہیں ہے لوگ بھول جائیں گے آپ کے خیال میں یقیناً جی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ایشو جو ہے اس ملک میں اس کو ایسے ختم نہیں ہونا کوئی بھی نہیں مجھے بتائیں پنامہ کی بات کر لیں پنامہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس ایشو نے بہر صورت نیگوسییشن کے ساتھ جب تمام پارٹیز کسی ایک ٹی آر پہ متفق ہو جائیں گے تو فوراں اس کا حال نکلائیں گے نومنٹیل ہوگا نا رادہ ناچے گی دیکھیں یہ تو تمام دنیا میں معاملات نیگوسییشن سے ٹیک کی جاتے ہیں اور پھر خاص طور پہ سیاستدانوں کا اور سیاست کا تو اصول یہی ہے کہ باتچیت سے معاملات کو ٹیک کیا جائے باتچیت سے مراد کتنے مہینے کتنے سال یہ ٹائم لگ جانا حکومت کو سیٹلل ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنس آف اپینین کیونکہ ہو جاتا ہے ایک ایک چیز پہ تو اس پہ جتنی بھی سیٹنگز ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ بعد میں جو بھی فیصلہ ہو وہ سارے لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہو اور بعد میں پھر وہ بات نہ ہو کہ جی رب الیکشن میں ایسے ہو گیا ہے ایسے اب ہو گیا ہے اب مجھے بتائیں یہ جو اعتجاد کی کال دی ہے تحریک انصاف نے عوامی تحریک نے اس میں کچھ معاملات تو بڑے سنگین ہیں یہ بھی سنگین معاملہ ہے کہ وزیراعظم کی فیملی پر اضام لگا ہے اس کے اوپر وزیراعظم کو زیادہ جلدی ہونی چاہیے معاملہ کلیئر کرنے کی اور دوسرا جو چودہ مارل ٹاؤن کے لوگ شہید ہوئے ہیں آپ کی حکومت سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ جو جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی اسی کو پبلک کر دیتے تھے یہ تو دونوں معاملے جو ہیں آپ کے خلاف جاتے ہیں دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو ہے نا وہ جیجیز نے پبلش کرنی ہے وہ حکومت نے یہ تو ججیز کا کام ہے کہ جو رپورٹ وہ ہے اس وقت چاہیں اچھا وہ جو جسٹس باکر صاحب تھے وہ تو کہیں ریٹائر بھی ہو گئے نا جن کی رپورٹ اب وہ کیسے پبلش کرنے کے بعد جو رپورٹ ہے انہوں نے تو دی دیا نا امیٹ نہیں کرنی ہے پبلش کانون میں تو یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ حکومت پبلش کرتی ہے ججیز کا ہی کام نہیں پرمیشن آف دی کورٹ ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا یہ کورٹ نہیں ہے یہ کمیشن ہے اس نے رپورٹ دے دیا اس کا کام ختم ہو گیا جو ہیں وہ ججیز ہیں اور ججیز کی جو رپورٹ ہے اس پہ اگر یہ بلیو کرتے ہیں ہم بلیو ہے یک رکنی کمیشن تھا مجھے اپنا ہے وزیراعظم صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ججیزوں نے کمیشن رپورٹ جاری کرنا ہے جی بلکل وزیراعظم صاحب کی طرف اس میں فری اینڈ ہے اور وہ اوپنی بلکل میں کہتا ہوں اس کے حامل ہے اس رپورٹ کو چھپانے کی ذمہ دار عدلیہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی عدلیہ نے جب وہ مناسب سمجھیں گے ہو سکتا ہے اس میں ابھی کچھ انہوں نے باقی اور کچھ ایفیکٹس اور کچھ ایفیڈنسی کسی کرنی سار انہوں نے مکمل کر کے رپورٹ انڈوور آپ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے یہ رپورٹ اس لیے دیئے اچھا میں میرے خیال میں خورسہ صاحب قانوندان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خورسہ صاحب یہ مہین وٹو صاحب نے بڑی دلچسپ بات کیا کہ یہ رپورٹ جو ہے مارڈل ٹاؤن کی یہ تو ججوں نے جاری کرنی ہے تھوڑا سا آپ بزاعت کریں گے کیونکہ آپ گوئنر بھی رہے ہیں کانوندان بھی ہیں یہ کیسے رپورٹ جاری ہوگی مارڈل ٹاؤن کی تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ ایک باقی نجسی میں بزاعتا جنوں کہ وہ ابھی پہ جاج ہیں اپنا ہائی کورٹ کے ریٹائر نہیں ہوئے نہیں ہوئے ابھی ان کی بڑی میعات بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی بھرس کو پلکل نہیں پتا اور یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہے یہ حکومت کی ثوابتید ہے کہ وہ اس کو شائع کرے یا نہ کرے اس پر اس کمیشن کا جو جاری کرنے والا ہے کمیشن کا فحریر کرنے والا ہے جاج اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اس کا بالکل کہ وہ اس پر جو ہے اس کو پبلش کرے یا اس پر عمل کرے یہ خالص وقتاً قانون میں حکومت کی ثوابتید ہے اور بدقسمتی سے چونکہ حکومت کے خلاف یہ رپورٹ آئی ہے یہ کبھی بھی شائع نہیں کریں گے اور اس لیے یہ تقاضی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اعتاعت کر رہی ہے کہ اس کو شائع کیا جائے یہ ان کا جائز ہے اور اس پر جو ہے میرے خیال میں یہ اعتاعت جو ہے وہ شاید آئی کورٹ میں نالج کرنے بھی جا رہی ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کو پبلش بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے سہلاف تک کی کمیشن ریپورٹ جو ہے چیف جسٹس اب جو ہے منطور علی شاہ صاحب نے ایک اس پر ریپورٹ کی تھی دوہزار دس والے اور میں جب گورنر تھا تو وہ میرے بسپاس ریپورٹ آئی بھی تھی میں نے بھی اس پر اوپنٹ لکھا تھا کہ اس کو پبلش کیا جائے لیکن چونکہ وہ جیف ایگزیکسیف کی سواب پیٹ پر جاتا ہے اور لاو ریپورٹ اور اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا قتل کے مقدمات درد کیے جائیں ان افسران کے خلاف ان ایمٹی ایز بغیرہ جنہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے بند توڑ کر غریب آدمیوں کے قتل بھی ہوا اور مال خوبیشی بھی پہ گیا فصلیں پہ گئیں گھر پہ گئے لیکن قتل کے فصلیں پہ ایک طرف الٹا ان کو ترقییاں دے دی گئی اور وہ آج تک چھاڑے چھے سو سفرے کی آج تک ریپورٹ کا ہے چیئے کوشت آپ کوشت آپ میں واپس وٹو صاحب کی طرف مقتصد وقت کے لیے آنے چاہوں گا وٹو صاحب دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل رائیل شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرائیں اگر آپ کی حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو لوگ تو بینر بھی لگائیں گے جنرل رائیل شریف کے ان کے چار مہینے ریٹائرمنٹ رہے گی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مہینے میں مسئلہ حل کریں آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ اتنے اس ایک رپورٹ کی اجراء کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ عوام جو کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کروائیں آپ کو کیسا لگتا ہے محسوس نہیں ہوتا مطلب کے اس میں مطیب اللہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلچر یہ بن گیا ہے کہ سیاسی مخالفت کو ذاتی سمجھ کے اچھا اس کو اتنا ہمارے سبرال نون لیگ میں یا میں اوبرال سب پارٹیوں میں اب یہ دیکھیں کہ یہ بات کوئی بندہ سیاسی بندہ سیاست کے پلیٹ فارم کے پہ یہ بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ جی ورائیل شریف صاحب سے ہم کہتے ہیں جی بھائی آپ کے پاس آپ کو کہتے ہیں آپ ہی کر دیں آپ ہی کر دیں ایک فارم ہے آپ اس پر بات کریں یہ کتنی یعنی ایک قانون بنانے والے جب آپ نہیں کریں گے جب آپ دبائیں گے تو پھر ہم کدھ جائیں گے ہمارے پاس آپ چلیں وہ یوسی بڑھے گی فرسٹیشن بڑھے گی تو لوگوں در ہی دیکھیں بزارتے خود آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات تو ویسے قانونی طور پر یہ تو کانسٹیٹوشن نہیں اس حوالت سے میں خوصہ صاحب سے آخری بات پوچھ کے ان کا شکریہ دیا کرتا ہے خوصہ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل رائیل شریف صاحب جو ہیں وہ مارڈل ٹاؤن کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پرچہ تو انہی نے درد کروایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس سے آگے جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا یہ مطالبہ کرنا کیونکہ یہ دیکھیں ہم جمہوری ملک ہے اور ہمارا ایک آئینی طریقے سے چلنے والا ملک ہے ہم تو آئین اور قانون کے مطابق حکومت کو کہیں گے کہ اس کو فوراں پبلش کرے کیونکہ ان کے ثوابیت میں ہے اور اس پر عمل بھی کرے چاہے بھلے انہی کے خلاف کیوں نہ جاتا یہ اس میں اگر ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا کی قسم اگر میری پیٹی کے خلاف بھی ہوتا تو میں انتہاب یہی کرنا دیکھیں اگر یہ کہا جاتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کوئی بھی قانون سے مابرہ ہونا چاہیے اس پر عمل ہونا مگر ڈاکٹر آسم حسین کے خلاف بھی جو پرچے ہیں وہ میرے خیال میں آپ کی حکومت نہیں کسی اور نے کروائے ہیں تو آپ بڑے فخر سے یقین سے کہہ رہے ہیں یہ پرچہ آرمی چیف نے کٹوایا آپ بطور سیاستدان یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے تھا نہیں آپ کو پتہ ہی ہے حکومت میں تو درج ہی نہیں کیا تھا کتنے میں انہوں کے آپ کے خیال میں اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے دیکھیں پرچہ تو درج کرنا پہلے دن چلتے ہیں بس سے ایسے چو کا فریضہ تھا ایک سو چون جو ہے نہیں نہیں آپ نے جو کہا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف نے پرچہ کٹوایا ہے کیا یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا ہے دیکھیں غلط صحیح میں تو میں جاہی نہیں رہا لے میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو ساری دنیا جانتی ہے میرے کہنے نہ کہنے سے نہیں آپ بطور کانوندان آپ کے خیال میں یہ غلط کیا ہے جنرل صاحب نے یا صحیح کیا تھا اگر انہوں نے کہا دیکھیں میرے خیال میں تو روزے اول ایسے چون انکار نہیں کر سکتا ایک سو چون کی لینگوئج اور سبریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ملی ماضح ہے تو اس لیے پرچے کا انراج جو ہے وہ پہنسن ہونا جو ہے دیر سے ہوا پسان سے ہوا شائیوں کی بھی کافی ارینجمنٹ کی جا رہی ہے کوئی ایسا ممکن ہے کوئی امپائر کے انگلی کا اس طفح کوئی ہے اشارہ یا کوئی اور چیز یا کوئی بینر شینر جنرل صاحب کے یا اس طفح امپائر کے انگلی کا بات نہیں ہوگی اس تحریک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا اچھا لگتا ہے کہ راہیل شریف صاحب سے جاہے وہ توکو رکھی جائے تو کیا یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ راہیل شریف اور جنرل کیانی سے جاہے وہ رات کے ہندیرے میں جو ہی نصار علی خان صاحب اور شباز شریف صاحب بیسیوں ملاقاتیں پچھلے آٹھ سالوں میں کر چکے ہیں اور آخری ملاقات جو کر کے آئے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ٹانگ کا جو انفیکشن تھا وہ اتنا جانا اس کا وویلہ مچا دیا گیا تھا کہ ہم واپس جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی شباز شریف صاحب رات کو آج سے پانچ دن پہلے مل کے آئے ہیں اگلے دن ہی جناب و مظفرہ بات چلے گئے نواز شریف صاحب وہاں پہ تقریر کرنے حالانکہ ازاد کشمیر میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی ان کے وہ سیکسیسر پیپلز پارٹی کی تھی پریڈیسیسر جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی لیکن تقریر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں خان صاحب بھی مل چکے سنیں نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کا ملنا جانا وہ اچھی بات ہے خان صاحب ملے میں بھی میں نے نہیں کہا رہا انہوں نے کہا اس کا جواب دے رہا ہوں ملقات پہ انہیں اتراز نہیں ملقات پہ انہوں سے اتراز نہیں کیا راہیل شریف صاحب کو یہ جا کے کہنا اچھا تھا کہ دھرنے والوں سے میرا مذاکرات کر رہا ہے اور دھرنے والوں سے میرا کمپرومائز خان صاحب تو مجبوری میں چاہئے نوان شریف صاحب خود جنا ان کو ملتے ترنے کر کی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے انسان تو بڑی دور کی بات آپ جانور کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے موہ پہ پنجا مارے گا موہ پہ پنجا مارے گا آپ دیوار کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں کہ جب آپ نے ایک کمیشن کی رپورٹ اشاہ کرنے کے لیے جا وہ دو سال سے تڑپ رہے ہیں آپ کمیشن کی رپورٹ نہیں دو سال سے وہ تڑپ رہے ہیں تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا یہ تڑپ رہے ہیں دو سال سے وہ ساری دنیا جانتی ہے آپ کو یہ بتانے کی زورت نہیں ہے دیکھیں دو سال میں اس کے بعد غائب ہوگی بات سمپل سی ہے ظلم پھر ظلم ہے بھٹتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس طرح امپائر کے انگلی ہوگی یا نہیں اب بھائی امپائر کی انگلی سیدھی کرنے کے لیے پہلے ہی شباہ شریف صاحب مل لائے ہیں آگ سے چار دن پہلے رہی شریف صاحب وہ رات کے اندرے کے امپائر سپر مل لائے ہیں آپ کرے تو رام لیلہ ہم کرے تو کریکٹر ڈیلہ آپ کرے تو سبحان اللہ یہ آپ کے انفرمیشن ہے سار انفرمیشن نہیں ہے حقیقت ہے یہ کیا حقیقت ہے یہ شباہ شریف صاحب بھی آپ کیا مل کے آئے ہیں جنہا تو آپ کے خیال میں کیا اس سے ایک دن پہلے تک جا وہ واویلہ مچا ہوا تھا آپ کے وزیراعظم ہاؤسے کے نواز شریف صاحب گئے ان کی ٹانک میں انفیکشن ہو گیا ان کی ایک نار اور بند ہو گئی ان کا دل کا اپریشن دوبارہ گھٹ پڑ ہو گیا واپس لندن جانے لگے ہیں وہ لندن کے سپنات میں جا کے حسین نواز جا وہ ڈاکٹر سے ملک خیرائے تھے کہ آپ دوبارہ میرے والد کو بلائیں آپ کیوں پلٹیسائز کر رہے ہیں بھائی اگلے دن ہی ٹھیک ہوں گے آپ جنرل صاحب کو پلٹیسائز کر رہے ہیں رات کو شباہ شریف میں پلٹیسائز نہیں کر رہا میں ان کا اٹیچوٹ بتا رہا ہوں میں نول لی کا نواز شریف صاحب کا شباہ شریف صاحب کا اٹیچوٹ بتا رہا ہوں آپ کرے تو رام لیلا ہم کرے تو کریکٹر ڈیلا میں یہ بتا رہا ہوں آپ صبح شام آرمی کے ساتھ اور ہمیں آپ کہیں یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں راہی شریف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر آپ کراچی سے لے کے سندھ تک جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں خود گورننس سے لے کے دعشت گردی کے خلاف وہ آپ پوری کریں ساری دنیا جانتی ہے بلکر ساری دنیا آپ کیسے دعوی کرتے ہیں آپ کو ہاتھ کی تقریر سنے جنرل راہی شریف کی آج صرف چھ سات مہینے پہلے اس میں انہوں نے اوپن لی کہا جناب کہ آپ کیا کر رہی ہے حکومت جنگ کے حوالے سے کیا کر رہی ہے جب آپ کے پاکستان کے حالات یہ ہو کہ آپ کی اس وقت بھی آٹھ گھنٹے سے لے کے سولہ سولہ گھنٹے آپ کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہو آپ کے بچے اغواہ ہو رہے ہو آپ کے رول آف لاؤ نہ ہو امپائر کی انگلی موجود ہے بھئی امپائر کی انگلی یہ سیدھی کر رہے ہیں ہمیں تو عوام کیا وہ آپ کیوں ٹیڈی کر رہے ہیں آپ ٹیڈی کر رہے ہیں یہ سیدھا کرنے کی کوشید کر رہے ہیں یہ پرانے جانا کیا رہی ہے ایک سیکنڈ یہ صرف ہسنے سے بات نہیں ملی ایک سندھیدہ معاملہ تو ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب سات اور آٹھ اگاز کو لوگ باہر نکلیں گے تو ان کے سامنے دو بڑے معاملات ہوں گے اور ان دونوں معاملات پہ آپ کی حکومت کی طرف سے کوئی مصبت رد عمل نہیں آیا مارڈنٹان رپورٹ ہو یا پنامہ کا سکینڈل کا حوالے سے ہو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شید وہ قانون میں ترمیم کر رہے ہیں مگر اس میں حرج کیا ہے اگر وہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کا نام شامل کر دیا جائے اگر کچھ نہیں کیا تو اس میں حرج کیا ہے کسی کا انتظار ہے آپ مطیئلہ صاحب ایک تو میں آپ کو بتاؤ کہ ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے بالکل کھلے دل سے کھلے دل و دماغ سے جمہوری انداز سے ہم اپوزیشن کے ساتھ ہر میدان میں ہر جگہ نیگوشیشن کے لیے بھی تیار ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں ان کو ہم اپنا بھائی بھی سمجھتے ہیں لیکن جس طرح میرے ان بھائیوں کا غصہ ہے نا اصل میں یہ غصہ کچھ سائکلوجیکل ہے اس کی وجہ یہ کہ ہر روز کی جو شکست ہے نا کہیں سے کہیں یہ دن بہ دن سیاسی طور پہ آگے آنے کی بجائے یہ جا رہے ہیں سیاسی طور پہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے آپ نے کہا شکست ہے کیا ہے وہ یہ شکست یہ ہے کہ ان کو کہیں عوام میں پذیر آئی نہیں وہ مل رہی اپنی پذیر آئی جو ان کو تھی اس کا آپ نے تحیل کیسے کیا کہ پذیر آئی نہیں مل رہی آپ یہ دیکھیں کہ دھرنے کے بعد بھی ان کی جو اوورال ریپوٹیشن سیاسی طور پہ ان کی نیچے گئی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کا الیکشن جو ان کے سامنے لوگوں نے ایک فیصلہ دکھا دیا ہے کہ جی ہم اس وقت پاکستان میں ایک انتہائی سنجیدہ سیاستدان کی اور سیاست کے متلاشی ہیں اور پاکستان اب اس طرح کے دھرنوں کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا اور یہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھنچنے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے سے یہ جلدی اقتدار میں نہیں آ سکتے اقتدار میں تب آئیں گے جب عوام ان کو ووٹ دیں گے جب یہ الیکشن میں اپنے ورث ثابت کریں گے اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ایجیٹیشن سے ہم کسی نہ کسی طریقے یہ سب کچھ چھین لیں اور اپنے پاس لیں اور ہم اس مسند پہ بیٹھ جائیں یہ مسند کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور اس طرح کے جذباتی پن سے اور اس طرح کی گفتگو کرنا کہ وزیراعظم کے خلاف جی اپنی آپ تظلیل کرتے ہیں اپنے قائدین کی اس طرح کی باتیں کر کے جناب وہ ادھر آئے ان کی ٹانگ میں در تھا وہ واپس جا رہے تھے یہ ملاقات ہوئی کیسے باتیں کرتے ہیں کیا ہمارا یہ میار ہے ذہنی کہ ہم پرائیم منسٹر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پرائیم منسٹر کے بارے میں بہت سی معلومات ان کی فیملی میمبرز نہیں جاری کی اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے وہ وزیراعظم ہو وہ عام آدمی ہو تو اس طرح کی باتیں کرنا اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ کسی طرح یہ مناسب ہے اور یقین کیجئے کہ اسی بات کا ان کو نقصان ہو رہا ہے جو اس طرح کی سیاست میں یہ ایک نیا رواج دے رہے ہیں یہ جو گفتگو میں دہشتگردی کا رواج دے رہے ہیں یہ سیاست میں یہ غلط کر رہے ہیں اس کی بنیادوں جو ہے نا ان کو آپ کمزور کر رہے ہیں میں چاہوں گا قاضی شفیق صاحب انہوں نے ایک بات کی کہ اقتدار میں آپ ووٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں تو کیا قادری صاحب کم از کم اب کی بار الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں یا صرف اعتجاج ہی کرنا ہے اقتدار میں آنے کیا ہمارا مومنٹ نہیں ہے بات سمجھیں آپ ہمارا قاضی سمجھیں ہمارا کیس کیا ہمارا کیس اقتدار میں آنے کیا ہمارا کیس سمپل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مارڈل ٹاؤن کے سانے کا انصاف چاہیے ہم یہ موقع بلے کے آرہے ہیں اس میں اقترار کام سے آگئے ہیں عوامی تحریک مارڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد تو وجود میں نہیں آئی اس سے پہلے کیے ہاں تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری وہ ایک پولٹیکل تسلسل آپ کی کوئی سیاسی کمیل ہے آپ کی مارڈل ٹاؤن پہ تاریخ ختم ہوگی نہیں ہماری ختم ہوگی وہ پولٹیکل پروسس ہمارا چل رہا ہے وہ پولٹیکل پروسس میں ہیں ہم ہم الیکشن کے سوئے جان رہے ہیں آپ لوکل بارڈیز میں ہارے ہیں لوکل بارڈیز میں شکاہ سوئے ہیں کوئی ایشو نہیں پولٹیکل پارٹیز اسی طرح ہوتی ہیں ہارتی ہے جیتی ہے یہ ایشو نہیں یہ ایشو عوام میں ہم جس ٹاپک پہ آ رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہمارا ایجنڈا ہمارا سٹیمز ہمیں اس میں انصاف چاہیے اس میں کوئی پولٹیکل ایمز نہیں ہے اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے لوکل بارڈیز کے اندر لوکل بارڈیز کے اندر یہ ایشو تھا ہر جگہ تھا ایشو تو دو سال سے چل رہا ہے پھر لوگوں نے کیوں نہیں آپ کے ساتھ لیا لوگوں کے میری بات سمجھیں پولٹیکل پروسس الگ ہے وہ اس کا الگ میکنزم ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہم سیاست کے اندر ہیں ہم پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن ایٹا سیم ٹائم چونکہ ہمیں دو سالوں سے انصاف نہیں ملا ہم تو انصاف کے مطالبہ لے کے میدان میں آئے ہیں